دوستو ہر یوٹیوبر یہی چاہتا ہے کہ اس کا چینل جتنی جلدی ہو سکے مونیٹائز ہو جائے اور وہ اپنے چینل کو مونیٹائز کر کے ارننگ کرے تو دوستو بہت ساری یوٹیوبرز ایسے ہیں جن کا چینل مونیٹائز نہیں ہوا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے چینل پر مونیٹائزیشن کے دوران کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو آپ کے چینل پر ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹے واج ٹائم ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے اس لئے یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کل کو آپ کا چینل مونیٹائز ہونا ہے اور مونیٹائزیشن سے پہلے اگر آپ نے کوئی گلتی کر دی یا مونیٹائزیشن کے دوران آپ نے کوئی گلتی کر دی تو آپ کا چینل جناب کبھی بھی مونیٹائز نہیں ہوگا اگر مونیٹائز نہیں ہوگا تو آپ یوٹیوب سے کس طرح سے پیسے کمائیں گے جب پیسے نہیں کمائیں گے تو آپ اپنے ہوابوں کو کس طرح سے پورا کریں گے اور اپنے گھر والوں کو کس طرح سے سپورٹ کریں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ یوٹیوبر جن کا چینل مونیٹائز نہیں ہوا اپنے چینل کو ڈی مونیٹائز ہونے سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں اور اپنے چینل کو کس طرح سے مونیٹائز کر سکتے ہیں دوستو موقع کرتے ہیں مبائل فون کی سکرین پہ لیکن اس سے بہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں چینل کو جنب سبسکرائب کر لیں بیل ایک میں کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیو بروقت محصول ہوتی رہیں دوستو موقع فون کی سکرین پہ ہم آ چکے ہیں یہ آپ کو موقع فون کی سکرین پہ مونیٹائزیشن والا ٹیب شو ہو رہا ہے یہ ہر یوٹیوبر جانتا ہے کہ جب بھی آپ کے چار ہزار گھنٹے واشٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے اب لیٹس پوز کہ آپ کا چینل جناب آپ کے کرائٹیریہ کمپلیٹ ہو گیا واشٹائم اور سبسکرائبرز آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب آپ نے مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے یوٹیوب کو آپ نے جناب اپیل کرنی ہے کہ آپ کا چینل جناب مونیٹائز کر دے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے اب سیکھنا ہے یہ دیکھیں جناب آپ کی جو فرسٹ والی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ کے ایک ہزار سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوں دوسرے نمبر پہ جو ریکوائرمنٹ ہے چار ہزار گھنٹے واشٹائم کمپلیٹ ہو یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جناب سب ہی کو بتا ہے اب دیکھیں جو اصل پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ ایک ہزار سبسکرائبر بھی کمپلیٹ ہیں اور چار ہزار گھنٹے واشٹائم بھی کمپلیٹ ہیں لیکن یہاں پہ اپلائی کی اپشن نہیں آ رہی بہت ساری یوٹیوبرز پریشان ہو جاتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا واشٹائم اور سبسکرائبرز کمپلیٹ ہیں ہمیں اپلائی کی اپشن یوٹیوب کیوں نہیں دے رہا وہ کیوں نہیں دے رہا وہی تو جناب آپ کو بتانے جارہا یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو شو ہو رہا ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن دوستو بات یاد رکھیے گا جب تک آپ کے چینل پہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن نہیں ہوگی آپ کا یہاں پہ اپلائی کا اپشن کبھی بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور نہ ہی اب کبھی اپنے چینل کو مونیٹیزیشن کے لیے یوٹیوب کو اپیل کر سکتے ہیں آپ کا یہاں پہ اپیل کا اپشن یا اپلائی کا اپشن تب ہی آپ کو شو ہوگا جب آپ نے یہاں پہ ٹرن آن کرنا ہے اپنی ٹو سٹیپ ویریفکیشن کے لیے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جب آپ چینل بناتے ہیں تب آپ کو یہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن آن کرنی چاہیے بہت ساری یوٹیوبرز کو نہیں پوتا ہوتا وہ کیا کرتے ہیں جب چینل مونیٹیزیشن جب کرائیٹیریہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جناب ایون کے اس کے بعد بھی نہیں پوتا ہوتا پھر جناب کسی یوٹیوبر سے رابدہ کرتے ہیں یو یوٹیوب سے ویڈیو دیکھتے ہیں یہ تو محتاجی ہے نا ایک قسم کی یہ دیکھیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے ترن اون آپ نے ترن اون پہ کلک کر لینا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے واش ٹیم اور سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے جب ترن اون پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہوگا وہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے سمپل پروسیس ہے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے ترن اون پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا موبائل فون نمبر دینا ہے وہاں پہ آپشن آجے گی جب آپ موبائل فون نمبر دیں گے اپنا کوئی بھی نمبر دیں جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ جناب ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ جو آپ کے موبائل فون پہ آئے گا میسیج ٹیکسٹ کی فارم میں آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ آئے گا آپ کی آپشن آجے گی کہ کوڈ آپ انٹر کریں جو آپ کے موبائل فون پہ آیا ہے جب وہ کوڈ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے تو آپ کی جو two step verification ہے وہ جناب شفٹ ہو جائے گی کس میں وہ جناب اس میں شفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں وہاں پہ turn on کی notification تھی جب آپ یہ apply کر لیں گے سارا کچھ کر لیں گے تو آپ کا جو two step verification ہے آپ کا موبائل فون نمبر یہاں پہ registered ہو جائے گا registered ہونے کے بعد آپ کا یہاں پہ جناب ٹک کی option اظر آ رہی ہے یہ دیکھیں جناب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے two step verification on کر لی ہے جب آپ on کریں گے تو فوراں سے پہلے جناب آپ کو یہاں پہ apply کی option اظر آ جائے گی پھر آپ نے apply کر دینا ہے اس طرح سے آپ کا چینل جل سے جل monetize ہوگا نہیں تو جناب آپ سارا پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ کس طرح سے ہماری apply کی option آئے گی ایک چیز تو جناب یہ ہوگی اور دوسرے نمبر پہ جناب آپ نے کسی بھی قسم کی اپنے چینل پہ community guideline کی violation نہیں کرنی یہ دیکھیں جناب دوسرا جو step ہے وہ یہ ہے آپ نے اپنے چینل پہ کوئی ایسی activity نہیں کرنی جو کہ youtube کی community کے against ہو means کہ کوئی آپ نے کوئی controversial content upload نہیں کرنا اب دیکھیں بہت ساری youtuber simple content upload کر رہے ہیں پھر تو جناب automatically یہاں پہ ان کا tick کا نشان لگا ہونے نظر آئے گا لیکن جو مسئلہ ہوتا ہے ہر youtuber کو جنہوں نے manual کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے والے step میں آپ کو کچھ کرنے کی دورت نہیں ہے وہ youtube کی طرف سے automatically یہاں پہ tick لگے دے گا لیکن یہ جو اوپر والا step ہے وہ آپ کو manually کرنا پڑے گا یہ آپ نے خود ہی کرنا ہوگا جب کریں گے apply کی option آجے گی دوستو بعد یہاں پہ ہی نہیں ہتم ہو جاتی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے مند نظر رکھنی ہے یہ دیکھیں جناب آپ کے سامنے youtube چینل اوپن ہے یہاں پہ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے monetization کے لیے apply کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اپنے title میں کوئی بھی hashtag use نہیں کرنا یہ میں نے آپ کو highlight کر کے already دکھایا ہوگا ہے کہ یہ آپ کو hashtag نظر آ رہا ہے آپ نے اپنے title میں hashtag نہیں use کرنا یہ دیکھیں انہوں نے different hashtag یہاں پہ اپنے title میں use کی ہوئے ہیں لیکن ان کا channel ابھی تک monetize نہیں ہوا ان کے channel پہ کسی قسم کی جناب کوئی guideline strike نہیں ہے کوئی copyright strike نہیں ہے اس کے باوجود جناب یہاں پہ ان کا channel monetize نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا انہوں نے اپنے title میں hashtag کا use کیا ہوا ہے جو کیونکہ youtube کا جو algorithm ہے اس کے against ہے کیونکہ ایک proper channel کے through youtube چل رہا ہے ٹھیک ہے ان کے procedure ہے process ہے policies ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ان کو violet کریں گے اب آپ دیکھیں گے جتنے بھی popular youtuber ہے نا ان کے title میں جناب ہیشٹیگ نہیں ہوگا انہوں نے ہمیشہ جو ہیشٹیگ ہے وہ description میں use کیا ہوگا تو اگر آپ نے یہ گلتی کی تو آپ کی monetization میں جناب مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو آپ نے title میں جتنے بھی آپ نے hashtag use کی ہوں گے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جناب سبھی youtuber یہ کرتے ہیں آپ ایسے کچھ نہ کچھ ایسے youtuber تھے کیونکہ recently میرے پاس cases آئے ہیں اس طرح کے جنہوں نے hashtag title میں use کیا ہوا ہے تو آپ نے یہ والا کام نہیں کرنا ویڈیو پھرانے کا مقصد یہ ہے کہ monetization سے پہلے appeal کرنے سے پہلے آپ نے اپنے channel کو filter کرنا ہے sort out کرنا ہے تاکہ جب آپ appeal کریں تو آپ کا channel demonetize نہ ہو reject نہ ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تیسے نمبر پہ آپ نے کونسا کام کرنا ہے تیسے نمبر پہ آپ کے channel پہ کوئی بھی ایسا content upload نہیں ہونا چاہیے جو کہ پوری history میں جناب youtube پہ پہلے upload ہو چکا ہو مطلب کہ آپ نے کوئی ایسی ویڈیو upload کر دی جو کہ پہلے کی کوئی youtube پہ upload کر چکا تھا آپ نے وہ والا clip youtube پہ upload نہیں کرنا monetization سے پہلے آپ اپنے channel کو دیکھ لینا ہے کہ یار آپ کے channel پہ کوئی ایسا content تو نہیں ہے جو کہ reuse ہوا ہو تو اس طرح سے جناب جب آپ apply کرتے ہیں تو youtube آپ کے channel کو reject کر دے گا اور tag لگا کے جناب stamp لگا کے آپ کو بجھوا دے گا کہ آپ نے اپنے channel پہ reuse content upload کیا ہے بہت سارے جناب cases میرے پاس آ چکے ہیں جن کا channel جسٹ اسی ورہ سے monetize نہیں ہوا reject کر دیا گیا youtube کی طرف سے کہ انہوں نے اپنے channel پہ reuse content upload کیا ہوا ہے تین چیزیں ہوگی اور جناب چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے channel پہ کوئی ایسا content upload نہیں کرنا جس کی ورہ سے جناب آپ کو strike آجے آپ نے جناب کیا کرنا ہے اپنے channel کو filter کر لینا ہے کہ یار کوئی ایسا music تو نہیں ہے پرز کر لیتے ہیں کہ کل کو آپ کا channel monetize ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہو گیا جناب آپ کا channel monetize ہو گیا وہ بندہ آپ کو strike دے جاتا ہے آپ کا channel ہی terminate ہو جاتا ہے سارا کچھ آپ کی ویڈیوز وغیرہ سارا کچھ delete ہو جاتا ہے تو یار بتائیں کیا فائدہ اتنی محنت کا اتنی effort کر کے آپ نے watch time subscribers complete کیے اپنے channel کو آپ جناب رننگ میں لے کے آئے تو بعد میں جناب آپ کا channel demonetize کر دیا گیا تو اس طرح سے جناب آپ نے نہیں کرنا ویڈیو بنانے کا یار مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کم از کم ہمارے جو subscribers ہیں وہ جناب ان گلتیوں سے بچیں اور بعد میں جو monetization کے بعد والے جو مسئلے مسائل ہیں یا monetization سے پہلے جو مسئلے مسائل ہیں ان سے بچ سکیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں دوستو اگر آپ کا channel monetize نہیں ہوا تو آپ نے اپنے چینل پہ یہ یہ mistakes نہیں کرنی اب دیکھیں بہت ساری youtube research میں پڑھ جائیں گے اب کہ یار ہمارے چینل پہ music بھی upload ہے ہمارے چینل پہ different clips بھی upload ہے اب ہم کیا کریں simple جناب آپ کا میں process بتا دیتا ہوں simple formula بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو copyright content ہے وہ جناب اپنے channel سے music ہے وہ جناب mute کر دیں music آپ نے کر دیا mute اور دوسرے نمبر پہ اگر copyright content ہے وہ اپنے channel سے جناب delete کر دیں ٹھیک ہے جب آپ delete کریں گے اور purely آپ کے channel پہ اپنا content ہوگا جو کہ آپ کے موبائل سے shoot ہے یا آپ کے camera سے shoot ہے پھر آپ monetization کے لیے apply کریں گے تو آپ کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی allegation نہیں لگے گا تو دوستو یہ کچھ main main باتیں ہیں main main چیدے ہیں major mistakes ہیں اگر آپ ان سے بچ جائیں گے تو آپ کے channel کو monetize ہونے سے کوئی بندہ جناب نہیں روک سکتا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور پسندہ ہے ویڈیو کو like کر دیں چینل پہ اگر نئے چینل کو subscribe کر لیں bell like me klick کر لیں تاکہ آپ کو future میں تمہار ویڈیو بروقت مصول ہوتی رہے